اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آخرکار وہ کان بہرے کر دینے والی سور پھوک دی جائی اور اس دن انسان فرار کرے گا اور بھاگ ہے اپنے بھائی سے اور اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے سور عباس کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے اور الحمدللہ ہم کو یہ آیتیں یاد ہے اس کا ترجمہ بھی یاد ہے اس کا تفسیر اور اس کا تقاضی بھی ہم کو یاد ہے آئیے آج دیکھتے ہیں کہ اسلام کے عقیدے میں آخرت کیا معنی اور وزن رکھتی ہے ہم جانتے ہیں الحمدللہ کہ اسلام تین چیزوں پر مشتمل ہے توحید رسالت اور آخرت اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے یقیناً یہ دو چیزوں کو اپیسوڈز کو اور لیکچرز کو سنا ہوگا توحید پر اور رسالت پر آج کے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں آخرت کے عقیدے اور تصور پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اسلام کے جو تین اجزاء ہیں اس پہ کافروں کو ایمان لانے کے لیے یہ آخرت کا تصوری سب سے زیادہ مشکل نظر آتا تھا ایک اللہ ہے الہ تو سب کا مالک ایک یہ مانتی ہے انسانیت مجموعی طور پر کی ایک الہ ہے پروردگار رب اور اس انداز سے لیکن اس کے ماننے کے اور عبادت کرنے کے طریقے لوگوں نے الگ نکال لیا مشرقین مکہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ قابط اللہ میں تین سو ساٹھ بت بنا کے رکھے ہیں لیکن اس میں سے کسی کا نام بھی اللہ نہیں تھا اور بیت اللہ کہا جاتا تھا پھر وہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹوں کے ذریعے سے ہم بڑوں تک جاتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے ہم یہ چھوٹے بتوں کے ذریعے سے ان کو وسیلہ بنا کے ہم اللہ کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ مشرقان عقید ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کو بتایا اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی بتاتی ہے کہ توحید یہ ہے کہ ایک اللہ ہے الہ ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے تم کو کسی وسیلی کے ضرورت نہیں پڑے گی تم کو رسول اللہ کے طریقوں پہ چلنا ہے تو توحید اور رسالت پر مختصر سی بات ہمارے سامنے آئی تھی آخرت کی بات اب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ اور آخری نہیں ہے یہاں پر جو ہم زندگی گزاریں گے اس کا انجام مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور فیصلہ کیے جانے پر ہوگا جس کو کہا گیا کہ جس نے زرہ برابر کا خیر کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا جس نے زرہ برابر کا شر کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا زرہ سب سے چھوٹی چیز اس کو اگر کبھی بعض وقت لوگوں نے کہا ہے کہ دسٹ پارٹیکل یا منیمم پارٹیکل یا دھول کا زرہ تو وہ دھول کا زرہ تھا معاشرے میں اور آج سائنس اتنی آگے بڑی ہے تو لوگوں نے زرہ کو ایٹم بام کا ایٹم بنایا ہے تو وہ ایٹم ہے اور اب ایٹم کے ٹکڑے کر کے انسانیات اور سائنس یہاں پر پڑ گئی ہے پڑی ہے اور اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ ایٹم کے بھی حصے ہیں نیوٹران پروٹران اور الیکٹران اور سب سے ہلکا الیکٹران ہے تو آج کل کے مفسرین کہتے ہیں کہ زرہ کا مطلب وہ الیکٹران ہے اور کئی سو سال کے بعد اگر کبھی جا کے الیکٹران کے بھی کئی حصے کر کے انسان اگر وہاں تک جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ باریک بینے کہ اس سے بھی باریک اگر کوئی وزن نکل سکتا ہے اللہ کے میزان میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حساب سے انسان کو جو اس نے ذرہ برابر کا خیر کیا ہوگا اس کا بدلہ اس کو لوٹا دے گا اور جس نے ذرہ برابر کا شر کیا ہوگا وہ بھی اس کو لوٹا دے گا جزا اور سزا کے طور پر اس کا حمال نام اس کے ہاتھ میں اور اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا جن آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی وہ ہیں کہ آخرت آئی گی آخر کار وہ وقت آئے گا جب یہ سور پھوکی جائے اور اس وقت پھر کیفیت یہ ہوگی فرار ہونا سب سے زیادہ رفتار سے بھاگنا اس کو فرار کہا جاتا ہے آج کل لو میزائی کی سپیڈ ہو یا کوئی اور سپیڈ ہو جتنی زیادہ ہو سکتی ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اشارہ کر کے بعد کو آگے بڑھا لوں کہ فیزا جات الساق یوم یفر المر من خی ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ امی ہی وہ ابھی وہ ماں سے اور بھاپ سے بھاگے گا وہ صاحب تیہی وہ بنی وہ اپنے صاحب اپنے سپاؤس اپنی بیوی سے بھاگے گا اور بیوی ہے تو اپنے شوہر سے بھاگے گی اور اپنی اولاس سے بھاگے گا تو آج ہی ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ہم جو اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں یا تو بھائی کے لیے یا ماں کے لیے یا باپ کے لیے یا بیوی کے لیے یا بچے کے لیے ان کے لیے انسان اللہ سے غافل ہو کر دنیا کمانے لگتا ہے اللہ کے حدود کو پھلان کر حرام کی طرف جاتا ہے تاکہ یہ ذمہ داریاں پوری ہیں اولاد کے لیے اور بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے اور خیامت کے رسولتحال یہ ہوگی کہ یہی لوگوں سے وہ فرار کی کیفیت اختیار کرے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اللہ تعالی نے جو مجھے محلت دی ہے جو وقت دیا ہے جو صلاحیت دی ہے جو قابلیت دی ہے اس کے اندر میں اپنے آخرت کی تعمیر کروں آپ کو اور ہم کو تعمیر آخرت کرنا چاہیے اس دنیا کی زندگی میں گویا یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے اور اس کھیت میں جو بیج ہم لگائیں گے وہی فصل ہم وہاں کاٹیں گے یہ بات تیہ ہے فیصلہ آپ کا کے بیج کون سی بوت ہے یہ فیصلہ میرے حق میں ہے جی اگر میں نیم کے بیج لگاتا ہوں تو ناریل کی فصل نہیں آئی میں ببول کے بیج اگر بوتا ہوں تو عام نہیں کاٹ سکتا کیوں اللہ تعالی نے کہا کہ فَلَنْ تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ دیفنیٹلی ناٹ فَلَنْ تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ اللہ تعالی اپنی سنت اپنے طریقے کو تبدیلہ ہرگز نہیں بدلتا جو بیج آپ بوئیں گے وہی فصل وہاں کاٹیں گے جی میں قبولیت کے جتنے جاہے دعا کے قبولیت کے جتنے احادیث اور تعلیمات ہیں اس پہ میں عمل کروں کہ روزہ رکھا جائے اور افطار سے پہلے دعا کی جائے تو دعا خبول ہوتی ہے نوافر روزے رکھے جائے تحجد پڑی جائے جی قرآن کی تلاوت کی جائے مسجد حرم چلا جاؤں تواف کرتے ہوئے دعا کروں قابط اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کروں مختلف اندازوں میں اللہ کو راضی کر کے دعا کی قبولیت کے لئے پورے مرائل اور تقاضے اور ضروریات جو میں پورے کروں جی لیکن پھر بھی کیا نیم کے بیج لگانے کے بعد میں ناریل کی فصل کاٹ سکتا ہوں بابول کے بیج اگر میں بو رہا ہوں تو پندرہ سال کے بعد یا کچھ سال کے بعد جو درخت اٹھے گا وہ بابول کا یا عام کا اور فصل جو میں کاٹوں گا پھر وہ کونسی ہوگی ہم سب جانتے اس بات کو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدانتا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو اور مجھ کو انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ بہت ضروری ہے اس کے اوپر میں زور دوں گا کہ آج ہمارے پاس اجتماعی طور پر اسلام کی چیزیں ذرا کمزور پڑ گئی ہے آنے والے تقریر کے اندر انشاءاللہ عبادات کے اوپر میں اس کے اوپر زور دینے کی کوشش کروں گا آج آخرت کے اوپر یہ بتانا چاہوں گا مختصر انداز میں انشاءاللہ کہ جو بی جمب ہوئیں گے وہی فصل ہم کاٹیں گے اور ہم کو یہ حدف تیہ کرنا پڑے گا کہ مجھے میرا حدف جنت چاہیے یا خدا نہ خواستہ جہنم جہنم کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کافر اور مشرق بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچنے کی بات کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے لیکن وہ اپنے انداز سے سمجھتا ہے کہ میں یہ عمل کرلوں گا اور میں یہ عمال کرلوں گا اور میرا یہ طریقہ ہوگا تو میں دوزخ سے بچ جاؤں گا یا میں جہنم کے آگ سے بچ جاؤں گا لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کے روشنی میں اسلام کے تعلیمات کے مطابق اپنے آخرت کے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہوگا اور آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی اب اس کے پر ایک سمندر ہے ایک انوان بتا کر میں آپ لوگوں کے سامنے صرف تجدید کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو آخرت کا عقیدہ ہے اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ قرآن کے جو تیسوہ پارہ ہے آخری صورتیں جو ہیں وہ بہتی مختصر اور جامع اور چھوٹی چھوٹی ہے یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے تصور کو بہتی واضح کیا اور بہت ساری جگہوں پر تقرار کیا یہ بتانے کے لئے کہ آخرت کا تصور کتنا زیادہ اہم ہے اور اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اور مشریکین مکہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کو پیش کیا تھا اسلام کی بات کو جو پیش کیا تو وہ عقیدہ تھا وہ قیالات تھے وہ نظریات تھے ابھی عبادات نہیں آئے تھے ابھی حجرت نہیں ہوئی تھے نفاظ شریعہ یہ سب مدینے میں جا کے ہوا لیکن مکہ کے اندر کے جو لوگ تھے ان کے سامنے جو اسلام کو پیش کیا وہ اسلام کا ایک عقیدہ تھا توحید رسالت اور آخرت توحید کو جیسے میں نے کہا کہ مشریکین مکہ اور آج کا بھی مشریک نسبتاً مان لیتا ہے کہ اللہ ہے کوئی الہ ہے کسی نام سے ہے وہ ایک ہے یہ بھی ماننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کو بھی ماننے کے لئے تیار ہو جائے تھے جب ان کی تاریخ اور ان کی زندگی پڑھتا ہے جب ان کی سیرت کو پڑھتا ہے تو سامنے آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان تھے تو ہم بھی ماننے کے لئے تیار ہیں وہ بہترین انسان تھے امین اور صادق تھے وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ سپرمین تھے جی الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جب ماننے کی بات آتی ہے ماننے کے حد تک وہ بھی مانتے رہا لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو یہ آخرت کا تصور یہ کہنا اور سننا جتنا آسان ہے عمل کرنا اور اس عقیدے کا توحید کے حساب سے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا یہ سب سے مشکل تریئے ایک تو اس کو قبول کرنا زبانی طور پر الفاظی طور پر تھیراٹیکلی طور پر آخرت کے عقیدے کو کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے مزاق اڑاتے تھے لوگ کہ اگر مرنے کے بعد اٹھائے جا سکتے ہیں تو ہمارے باپ دادا جو پہلے مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے لاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مر چکا ہے تو پھر وہ دفن کر دیا گیا اور اس کا جسم پورا زمین میں مل گیا کیسے زندہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں متعدد جگہ پر مختلف انداز سے سمجھاتے ہیں کہ کوئی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہے یا دوسری بار بنانا مشکل اگر مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے تو مشکل ہے یا نہیں وہ تو کہتا ہے کہ کن فیہ کون ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے تو یہ مشکل اور آسان تو آپ کو اور ہمارے لئے ہے انسانوں کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کے لئے مشکل اور آسان کی بات نہیں بیٹھتی یہ چسپہ نہیں ہوتی اللہ رب العالمین پر لیکن اگر سمجھانے کے لئے بلفرز اگر مشکل اور آسان کا تصور اور کونسپٹ سمجھایا بھی جائے تو پہلی بار کوئی چیز کو بنانا مشکل ہے یا دوسری بار بنانا مشکل جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے بنایا اب تو تم مٹی میں گلے وے اور سڑے وے وہیں ملے وے ہم تم کو ایسی پھر سوٹا لیتا تو اس طرح سے آخرت کے تصور کو پیش کیا گیا ہے اور یہ آخرت کی فکر فکر آخرت ایک چیز اور تعمیر آخرت اور اس کے لئے جدو جہد انفرادی عمل اور اجتماعی عمل انتہائی ضروری ہے اس طرح سے اگر ہمارا عقیدہ توحید رسال اور آخرت پر صحیح ہو جائے گا تو آگے کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم عبادات کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور پھر عبادت کا اور عبادت کا جو تصور ہے نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اور ہم سب مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے عقیدے اور عقایت کو درست کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمين